اسلام علیکم دوستے ایک اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر دیں ایبی ڈویڈیر جو کہ پاکستان ٹیم کے محمد حفیز کی ریٹائرمنٹ پہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں مکمل تو دوستو آپ لوگ ان سے ریکویسٹ اگر چینل پہ فرسٹ آئیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا محمد حفیز کی ریٹائرمنٹ پہ ایبی ڈویڈیر کیا کہتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے تو دوستو آپ لوگ انہیں کامنٹس پہ ضرور بتانا ہے کہ محمد حفیز کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے تھی یا نہیں تو دوستو مکمل تفصیل میں جانے اس پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ فرسٹ آئیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو سرور انیبال کر دے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ای بی ڈویڈیر نے بھی محمد حفیز کی ریٹائرمنٹ پہ کچھ کہا ہے انہوں نے کیا کہا ہے آپ لوگ سن کر ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے اور ای بی ڈویڈیر کی آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو محمد حفیز جو کہ پاکستان ٹیم کے بہترین بیٹس بین اور آرڈاؤنڈر تھے انہیں فلال پاکستان کیلئے کھیلنا چاہیے تھا انہیں ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی تو آپ لوگ اسی کیسے سہمہ دیکھ کیا کہتے ہیں بھی ڈویڈیر کے اس بیان پہ تو وہاں نے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے تو دوستو یہ تھی اپ ڈویڈس اگر ویڈیو چلے گی